اسلام علیکم میں ہنگوز لائفٹائل سے کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے آج میں نے کی تھی چھوٹی سی دعویت جو کہ اپنے ہزبنڈ کے کلیکس کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ کھانا پینہ بنا کر لے کر جانا ہے تاکہ میں ان کو بھی سب چیک کرواؤں کہ ہم لوگ افطار میں کیسا کھاتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں بنا دیتی ہوں میں نے پھر انہوں سے پوچھا کیا بنا انہوں نے کہا بریانی بنا دو دہی بلے کر لو اور تھوڑا سا فرائی کر دو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں بریانی کی میں نے لی ہے دہی تقریبا تین کپ اور ساتھ ہی میں نے اس میں تین ٹیبل سپون جو ہے وہ بریانی مسالہ ڈال دیا یہ میرے پاس گھر کا ہومیڈ بھی ہے اور میں ڈبے والا بھی یوز کرتی ہوں تو ساتھ ہی میں نے اس میں فوڈ کلر ڈال دیا گھر کا گھر مسالہ ڈال دیا نمک ڈال دیا اور تھوڑی سی پیپری کا پاورڈر ڈال دیا یہ ملا کہ میں نے رکھ دیا اور اس میں میں نے دو چکن ڈال دیا میں نے دو چکن لی تھی دو کلو چکن کی بریانی ہے یہ تو دو کلو یہ چکن ہے اس کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا فریج میں کل کے لیے کیونکہ اگر آپ کچھ کام پہلے سے کر لینا تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے تو میں نے بھی یہ ہی کیا کہ ابھی میرا شام کا ٹائم تھا روزہ بھی نہیں تھا تو میں نے کہا میں کچھ کام شام میں کر لیتی ہوں تاکہ کل دن میں میرا روزہ ہوگا تو میں کافی زیادہ کام پہلے سے نپٹا دوں ابھی میں نے لیا ہے تقریباً آدھے کب سے تھوڑا زیادہ کوکنگ آئل ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں دو بڑے پیاس ڈال دیا میں نے اس میں ٹماتر نہیں ڈال دیا ہے تیز پتہ اور ساتھ ہی وہ چکن ڈال دیا ہے اچھا سا بھون لوں گی ٹماتر آپ نے ڈالنے آپ کی مرضی ڈال لیں لیکن ہم نے تین سے چار کب تقریباً جو دہیں ڈالی ہے نا وہ ہی کافی اچھا اس نے مسالہ بنا دیا ساتھ ہی میں نے ہری میرچے ڈال دیا لیمن ڈال دیا پودینہ ڈال دیا اور اچھا سا اس کو پھر ہلکی آنچ پہ کور کر کے رکھ دیا تو اسی میں ہی یہ چکن گل گیا مجھے زیادہ پانی ڈالنے کے زورت نہیں پڑی اگر ڈال نہ ہوا تو آپ ڈال سکتے ہیں نا بس اب یہ ہمارا مسالہ جو ہے تیار ہے تو دوسری طرح میں نے لیا ہے چاول اچھا میں بریانی اور افغانی پلاو کے لیے جو قابلی پلاو ہے اس کے لیے میں سیلہ چاول زیادہ استعمال کرتا ہوں جب آپ زیادہ کونٹیٹی میں بناتے ہیں تو سیلہ بہتر رہتا ہے خراب نہیں ہوتا آپ کا چاول تو یہ میں نے بس بوائر کے لیے اس میں تھوڑا سی پودینے کے پتے ڈال دیئے نمک ڈال دیا تھوڑا سا زیرہ ڈال کے چاول ابال لیے تو یہاں بھی میں فرسٹ لیئر کے لیے لگانے لگی اور میں نے تھوڑا سا چکن نکال دیا اور آپ ضرور تھوڑا سا پانی رہنے دیا کریں یعنی شوربہ رہنے دیا کریں چکن میں تقریباً ایک کپ کیونکہ جب ہم دم پہ رکھیں گے تو وہ پانی اگر نہیں ہوگا تو بریانی لگ سکتی ہے تو تھوڑا سا پانی ہوگا تو اس میں سٹیم بن جاتی ہے بس میں نے یہ پہلی لیئر لگائی اس کے اوپر یہ چکن سارا ڈال دیا جو سائٹ پہ نکالا تھا اور ساتھ اوپر میں نے پودینہ تھوڑا سا ڈال دیا اور باقی فوڈ کلر ڈال دیا فوڈ کلر اپنے ڈالنا ہے ڈال دیں ورنہ اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں نہ ڈالیں چاول میرے پاس تقریباً ڈھائی کلو چاول ہوگا یہ تو یہ میں نے ڈال دیا اور اس کو پھر میں نے پنہ سے بیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیا ساتھ اوپر لیمن کے سلائسیز ڈال دیا لیکن کریں بہت مزے کی بریانی تیار ہوئی تھی اتنی اچھی بہت اچھی ٹماٹر والی میں میں بناتی ہوں اس طرح بھی میں بنا لیتے دونوں بہت اچھی بنتی ہیں بریانی ہماری ریڈی ہے دم سے میں نے ہٹا لیا کیونکہ ہم لوگ نے ابھی افطاری کرنی تھی تو ہم لوگ نے پھر کھا لی ان کے لیے میں نے پہلے سے سائٹ پی کر لی تھی دو ٹھے چاول کیونکہ وہ تقریباً سات لوگ تھے تو ان کے اسی کے مطابق میں نے الیمونیم کے ٹریل ہی اور اس میں ڈال کے اوپر سے پھر الیمونیم فائل کے ساتھ جو تھا نا وہ میں نے فائل اس پہ لگا دی تاکہ چاول کیونکہ ہزبن جاتے ہیں لیٹ ظاہر ہے وہ تقریباً جاتے ہیں سوہ دس بجے تو پھر انہوں نے لے کر جانی تھی تو اس لئے میں نے یہ سائٹ پی کر دیا کہ چلے یہ لوگ لے جائیں گے وہاں پہ تو اپنے لیے میں پھر جو افطاری ہے اس کے لیے سیپرٹ کر لوں یہاں میں نے یہ وہی بلے ہیں جو میں نے پریپریشن والے دن بنائے تھے اگر جس نے نہیں دیکھی میری پریپریشن کی ویڈیو ہے رمضان پریپریشن اس میں میں نے بنائے تھے یہ بلے یہ بہت اچھے بنے تھے جس دن میں نے بوندی بنائی تھی یہ وہی بلے ہیں میں نے اس کو نیم گرم پانی میں بھی گو دیئے تھے تقریبہ بیس پچیس منٹ کے لیے پھر میں نے اس کو پانی نکال کے تو یہ بھلہ چنہ چاٹ اور سب مکس چاٹ بنائی ہے ساتھی ٹماٹر دھنیا چنہ آلو اور ہری مرچے میں آئی تنک بھول گئی تھی یہاں پہ ڈالنا اور یہ وہی ہوم میڈ بوندی ہے جو میں نے اسی دن بنائی تھی پریپریشن والی دن تو یہ بھی بہت اچھی ابھی تک بہت اچھی چل رہی ہے میری نا تو یہ دیکھیں آپ کے چیزیں پہلے سے ہوتی ہیں آپ کے گھر میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا اسی لئے پریپریشن والاک شیئر کیا تھا کہ کافی کام ہم پہلے سے جب کر لیتے ہیں نا پھر ہمیں اتنی میند نہیں کرنی پڑتی ہمیں کچھ بھی بنانا ہوں کسی کے لیے فٹ افٹ بنا لیتے ہیں یہاں پہ میں نے چاٹ مسالہ بھی ڈال دیا میں نے اس میں لیمن جوس بھی ڈال دیا تھا تو یہ بھی دھلے یہ سب کچھ میں نے پہلے میں نے چھوٹی ٹریلی پھر میں نے بڑی میں مکس کر دیا کیونکہ کونٹی زیادہ ہو گئی تھی جب سب کچھ ہم نے مکس کیا نا تو اس میں میں نے وہی ایملی کی چٹنی دیکھیں وہ بھی پہلے سے یہ تیار تھی وہ ڈال دی ہری چٹنی جو تھی یعنی دھنیا پدینہ لیسن زیرا یہ جو ہے نا اور یہ سب کچھ اس کی میں ہری چٹنی بناتی ہوں وہ میں نے ملاغ میں بنائی بھی تھی پہلے پریپریشن ملاغ میں تو وہ بھی میرے پاس تھی لیکن اس میں مجھے فریش ڈالنی تھی تاکہ فریش فریش پہ دینے کی خوشبو جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے بس یہ میں نے سارا مکس کرنے کے بعد یہاں پہ رکھ کے اوپر پھینٹ کے دہی ڈال دی دہی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا تھا تو بس یہ بھی میں نے دین میں ہی بنا بنا کے تقریبہ بارہ ایک بجے کے ٹائم پہ میں نے یہ بنا کے فریش میں رکھ دی تھی تاکہ میں جب اپنی افطاری کا ٹائم ہوگا پھر میرے پاس اپنا افطاری کا ہوتا ہے پھر برتن وغیرہ خیر وہ تو بیٹیاں وغیرہ لگی جاتی ہیں میں سارا وہ دھو دیتی ہیں لیکن کچھ کام جو ہے وہ پہلے سے ہو جائے تو اچھا ہوتا ہے بس یہاں پہ پھر کچھ فرائی کر لیے بھنگن کی پکوڑے تھے سموسہ تھے رول تھے یہ وہی جو ہم نے بنائی تھے پہلے اور کچھ پکوڑے وغیرہ تھے نا تو بس یہ کر کے ان کو میں نے پیک کر کے دے دیا ہزمین کو ساتھ کچھ جو سرونگ کے لیے پلیٹس وغیرہ تھی گلاس اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ کوک وغیرہ بھی کر دینا وہ پھر میں دن میں جا کے لے کے آگئی تھی نا تو یہ بھی میں لے کر آگئی تھی ڈالرامہ سے کچھ چمچ وغیرہ میں ان کا چلو تاکہ ایک ایک چیز ان کو دے دونا تو یہ فریشکو کا میرے پاس تھیلا تھا اسی میں میں نے ڈال کے ساری چیزیں ادھر ہزمین ابھی تیار ہو رہے تھے اور میں نے ان کی ساری پیکنگ کر دی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ابھی ہزمین کے جو فرینڈا وہ کھانے کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ ان کو کھانا کیسا لگا تو چلیے ابھی مجھے اجازت دیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے اللہ حافظ چینل کو ضرور شیئر کرنا ہے چینل کو ضرور شیئر کرنا ہے جیدے گا تو muitی تو کھانے کے لگے چینل کوئی جو چھوٹھے چینل ماں کھانا اور جی ایٹ کھانا اکھانا یہ پہشکہ مقام ہے گیا پہشکہ مقام ہے دل پہشکہ مقام ہے کارک خوشکہ مقام ہے بلد ملک نیام کرنا ملک نیام کرنا جاتایں ہنگھے ہماری بکتہ لوگ گران اینٹھے ہیں ان کے پھر ہیں پہشکم چونٹ جو جائے پیاج گران کے سال میں شکری ہماری میں شکریہ اس کے بھروف شکریہ والکن دیبری